بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ڈی ایس پرنٹس آج میں آپ سے ایک انتہائی امپورٹنٹ ہارڈ برننگ ایشو جس کے حوالے سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اسرائیلی اٹیک اون گزہ گزہ پر اسرائیل کا حملہ یہ پتہ ہے آپ کو پیپرز کے پوائنٹ ہوئی سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور ویسے بھی جنرلی دیکھا جو بہت امپورٹنٹ ہے یہ ٹاپک ہے اس کے اوپر ہمیں ضرور ڈسکشن کرنا ہے کیونکہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس وجہ سے اس ٹاپک پر تو ہمارا بال کرنا بلا شبہ بہت زیادہ حق بانتا ہے تو آج اسی کے اوپر میں نے ڈسکشن کرنے کے لیے اس موضوع کو سلیکٹ کیا ہے یہ صرف پیپرز کے پوائنٹ ہوئی سے جیسے بھی ہیومن بینگ کے پوائنٹ ہوئی سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اسرائیلی ایڈیٹ ان گزہ ان دو تھوزنٹ ونٹی فوروڈ ڈیویسٹیٹنگ اینڈ ٹریجک ایوینٹ دیرزلٹید اندیویس بھی کانٹلیس انسانٹ لائیس اسرائیل کا دوزار چوبیس میں گزہ پر حملہ ایک بہت اتباہ کن اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ علمناک واقعہ ہے جس میں معصوم جانے لاکھوں کی قداد میں تباہ ہوئیں یہ حملہ سیلف ڈیفنس کے نام پہ ہوا یہ انٹرنیشنل قانون کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسانی حقوق ہے ان کی ایک شدید وائلیشن ہے گزہ کے مسلمان گزہ کے لوگ جو کئی دہائیوں سے زیر تسلط رہ رہے تھے ان کے اوپر بے رحمی کے ساتھ اسرائیل کی فوج نے بمباری کی اور شیلنگ کی ہومز سکولز اینڈ ہوسپیٹلز اینڈ موسکھ یہ سکول مساجل اور گھر وغیرہ ٹارگٹ ہوئے اور ہزاروں سے شہری جو ہیں وہ یہاں مار کے بچارے ہیں زخمی ہوئے گزہ کی گلیاں مرہوں سے بھری ہوئی ہیں اور زخمیوں سے بھری ہوئی ہیں اور مرہوں کی اور زخمیوں کی چیخوں پکار کو سنا جا سکتا ہے گزہ پر حملہ نہ صرف کہ ایک ملٹری اپریشن ہے اور فلسطینی مسلمانوں کی جو مضبوط قوت ایرادی ہے اس کو توڑنے کا بھی یہ بھی ایک کوشش کی گئی ہے خودکار کوشش کی گئی ہے اسرائیلی ملٹری ٹارگٹ سیویلینز انفرسٹرکچر ہومز اسرائیل کی فوج نے سیویلینز کے اوپر حملہ کیا ان کے عملاق پر حملہ کیا ان کے گھروں پر ہوئے یہ جانتے ہوئے کہ اس سے عبادی کا بہت زیادہ نقصان ہوگا اس کے علاوہ جو محلی کا خیار جس میں فاس فورس بم ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کلسٹر بم ہیں ان کو پھینکنا تباہی میں مزید ضافہ کیا ہے اور عام شہری جو ہیں وہ شدید انجر بھی ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو شدید چوٹیں بھی آئی ہیں زخمی ہوئے ہیں بچارے اور مارے گئے ہیں The killing of innocents Muslims in Gaza was a grave injustice and crime against humanity Gaza کے مسلمانوں پر مسوم مسلمانوں پر ظلم ناانصافی اور بربریت انسانیت کے خلاف The international community and crime against international community including the United Nations condemned the attack and call for an immediate ceasefire بین القوامی community اقوام متحدہ اس حملے کی مضمت کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ فوری طور پر یہاں پر حملے پند کیے گئے ہیں However The Israeli government ignore the these calls تاہم اسرائیل کی حکومت has ignored نظر انداز کر دیا ہے کیا نظر انداز کر دیا ہے these calls ان آوازوں کو and continued its result on Gaza اور Gaza پر حملے جاری ہیں leaving the people to suffer and try اور لوگ مر رہی ہیں اور پریشان ہو رہی ہیں the tag on Gaza has had a profound impact on the muslims world Gaza کے حملے نے مسلمانوں کی دنیا کو تاہم موسیقا موسیقا موسیقا